موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر وام کے ساتھ میں ہوں فضل یو بی ناظرین حکومت کہتی ہے ملک ترقیق راہ پر کامزل ہو چکا ہے اور کرنٹ اکانٹ خسارے میں پچاس فیصد کمی آ چکی ہے اور اے بی آر کہتا ہے کہ انہوں نے سہ مہی کا جو تیس ستمبر تک حکومتی ٹیکس حدف تھا وہ نبی فیصد اچیو کر لیا ہے کاروباری سرگرمی یہ تیز ہیں مگر تاجر برادری اس موقف کے بالکل مختلف ہے تاجر برادری میں جو خوف پایا جا رہا ہے تاجر برادری جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہی ٹیکس گوشوار اپنے جمع نہیں کروانی چاہ رہی اسی وجہ سے اے بی آر نے تیس ستمبر سے اکتیس اکتوبر تک انکم ٹیکس گوشوارے کو بڑھا دیا ہے کیا اے بی آر چھبیس لاکھ جو گوشوار ہو چکی ہیں دوہزار انیس میں بھی ان کو بڑھا پائے گا یا نہیں بڑھا پائے گا پچاس لاکھ تک اپنی دو سال میں فگر لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا بزنس ایکٹیویٹی چلیں گی یا نہیں چلیں گی اس پر بات کرنے کے لیے ہماری سٹوڈیو میں موجود ہیں فائضہ عمجہ صاحبہ آپ صدر ہیں لاہور وومن چیمبر کی ان کے ساتھ موجود ہیں معمول نصار صاحب آپ مہاری ٹیکس امور ہیں اور ایڈیوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آغاز کریں پہلے دیکھتے ہیں مہاری نصوال سے کیا کہتے ہیں سمال ٹیٹرز کے لیے دو کٹیگری ہیں انٹروڈیوز کی ہیں اس کا ڈرافٹ ابھی تک اپرووڈ نہیں کیا اور دیس سے کہ آپ اپنی ریٹرن فائل کر دیں اور آپ بعد میں یہ نوٹسی سو کر دیتے ہیں کہ ایز یو اپ فیل تو فائل دا ریٹرن تو اب ہم آپ کو ایکسٹنشن دے رہے ہیں یعنی کہ اپنی غلطیاں اپنی کتائیوں کا بوجھ سارا ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں اور ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں which is not fair and just شبر صاحب کی محنت اپنے جگہ department کی محنت اپنے جگہ لیکن ہماری جو انٹ پر کنٹرویشن ہے اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے مجھے یہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قانون کے اندر ایک جو فارم موجود ہے tax return کا اب اگر یہ گورنمنٹ آئی ہے اور اگر گورنمنٹ کو یقین ہے کہ انہوں نے پانچ سال کا تینیور پورا کرنا ہے تو پانچ سال کے لیے ایک یونی فارم پالیسی کیوں نہیں دی انہوں نے ایک سال گزرنے کے باوجود انہوں نے ایک ہی tax return فارم کیوں نہیں دیا کیوں ہر سال tax return میں کیسی کونسی philosophy ہے کونسی rocket science ہے کہ ہر سال آپ changes کرنے کے بانے سے پورے قوم کا time ضائع کرتے ہیں اور اپنا بھی time ضائع کرتے ہیں اور revenue میں بھی collection میں delay ہوتا ہے اگر آپ ایک ہی فارم دے دیں اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 30 سپٹیمبر تک آپ نے returns فائل کرنی اور کوئی extension نہیں ہوگا اور اگر جو return فائل نہیں کرتا اس کو properly punishment دی جائے rule of lodge ہے اس کو enforce کیا جائے تو میرا خیال ہے سارے لوگ جو ہیں ایک statutory time limit تک اپنی tax returns فائل کر سکتے ہیں تو یہ failure میں سمجھتا ہوں taxpayer کا نہیں ہے government کا ہے government کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو چیزوں کو کیسی آگے لے چاہیے اس وقت جو balance of payment جو ہے وہ پاکستان میں آہستہ ہزتہ ہو رہا ہے trade deficit جو آہستہ ہزتہ کم ہو رہا ہے اور ڈالر کے جو زغائر ہیں وہ pile up ہو رہے ہیں چاہے loan کی صورت میں یا ادھر وائز کیونکہ پاکستان کی export value addition نہ ہونے کی وجہ سے technology نہ ہونے کی وجہ سے اور پاکستان میں بڑی بڑی industrial latest technology نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں export نہیں پاکستان کی ہو رہی تو ڈالر بھائی سے نہیں آرہا اور اس میں حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی program نظر نہیں آرہا کہ اگلے 3-4 سالوں میں حکومت جو ہے وہ ملک میں technology import کرے جو foreign entrepreneur اور ان کو لے کے آئے تاکہ وہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ مل کے بڑے پیمانے پہ ماس کے پروڈکشن کریں اور ویلیو ڈیشن کی آٹم جو ہے وہ ملک میں ملک کی کنزمشن کے لیے بھی بنائیں اور باہر ایکسپورٹ کے لیے بھی بنائیں import نہ ہونے کی وجہ سے خام مال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے انڈسٹی بند ہو رہی ہے جو کہ اس کا ٹھیکل ڈاون افیکٹ ہے میرے لیے میرے خیال میں ڈالر پیدا کرنے کے لیے ڈالر بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملک میں ٹکنالوجین آئے اور نئے انڈسٹیاں لگائیں میڈم آپ وومن چیمبر لاہور کو پریزنٹ کرتی ہیں آپ دیکھتی ہیں آپ ایک خواتین تین ہزار سزاہت خواتین ہیں بزنس کے حوالے سے کیا پریشانیاں آپ کو کیا بزنس ایکٹیویٹی نہ ہونے کے واقعی نہ برابر ہیں جو تاجر برادری خوف جدہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کر رہی ہے لیکن جو پیدر پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور ہر آنے والے دن ہمیں ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے کہ اس چیز پہ بھی ٹیکس آگیا ہے اس سے ہم حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اور جو خواتین ہیں جو کہ بزنس کی طرف آنا چاہتی ہیں وہ بقاعدہ اس بات سے ڈر جاتی ہیں کہ اگر وہ ٹیکس پیئر نہ ہو تو ان کے لیے بہتری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سال کچھ اچھا سال ثابت نہیں ہوا کیونکہ پچھلے سال اگر آپ دیکھا جائے تو چھبیس لاکھ لوگوں نے ٹیکس دیا تھا اور اب صرف چار لاکھ لوگوں نے ریجسٹر کر آیا ہے اس کا مطلب چونکہ آپ لوگ حکومت کو انسینٹیوز نہیں دے رہی ٹیکس پیئرز کو تو ٹیکس پیئر کی حوصلہ شک نہیں ہو رہی ہے جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں آپ انہی کو پکڑتے ہیں جا کر اور انہی کی چیزوں کو کھاتے کھولتے ہیں بجائے ان کے کہ آپ وہ بھالے لوگوں کو انکریج کریں نئے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ٹیکسز دیں آپ پرانے لوگوں کو ہی پکڑ پکڑ کے واپس ان کے کاروبار بند کر آ رہے ہیں تو میں سمجھتے ہوں خواتین تو بہت ہی ڈر پوک ہوتی اور وہ بہت ڈرتی ہیں ان باتوں سے اور وہ اس معاملے میں پر ٹیکس پیئر بننا ہی نہیں پسند کر آپ اگر اس میں بزنس اس میں ٹیکس نیٹ میں آجیں اپنا انٹین دے لے کے گوشو آرہے اپنا جمع کروے تو پریشانی تو کوئی نہیں ہے خاص طور پر جو اصل میں جو اپنے بنک ٹرانزیکشن میں یا کوئی سے ڈیفالڈ کرتے ہیں وہ رستے پکڑے جاتے ہیں ویسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکل پریشانی نہیں لیکن جب آپ کا یہ لوگ پوچھتے ہیں ایک لاؤس میں کوئی کمپنی جا رہی ہوتی ہے تیوازو کا جو خواتین آتی ہیں ضروری نہیں وہ آتے ساتھ بہت زیادہ لاکھ رکھ روڑوں کمانے لگ جائیں کسی کاروبار کو اسٹیبلیش ہونے میں دو تین سال لگتے ہیں میری حکومت سے ہمیشہ یہی استدارہی ہے کہ آپ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لئے اگر کسی نے بزنس کو ریجسٹر کرایا ہے اس کو تین سال کی کوئی نہ کوئی مراب دی جائیں تاکہ آہستہ اسٹیبلیش ہو اور وہ دھرے نہ آپ کو دونمبری راستہ نہ اختیار کرے اس کے لئے کوئی نہ کوئی ان کو راستہ نکالنا چاہیے جس کے لئے خواتین رام سے ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں مجھے مجھے جسے نا لاور چمبر کرتا ہے جب وہ اپنا ممبر کسی کو بناتا ہے تو جب تک اس کا انٹین نہ ہو اس کی ریٹرن کو نہ ہو ایٹی لسٹ میں اس کو ریجسٹر نہیں کرتے ہو میمبر نہیں بناتے کیا وہ من چیمبر میں بھی اس طرح ہے ہم لوگ ہمیشہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ انٹین والوں کو ہی لے لیکن کچھ بزنس ٹارٹ اپ ہوتی ہے جو خواتین ہے ہمارے ملک میں خواتین کا کاروبار کی طرف رجحان نہیں ہے ومن چیمبر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مختلف سیمینارز تریننگ پروگرامز اور یہ چیزیں دکھائی جائیں تاکہ یہ اس طرف کو ہیں تو ہم لوگ ان کو نون ایکٹیو میمبر بنا لیتے ہیں تاکہ کم از کم ان کو کسی کو دیکھ کے ایک جو شاہے گا اس کے بعد ان کو راقب کیا جائے گا اوویسلی وہ انٹین والوں کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں اور نہیں وہ کوئی اس طرح کی کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کے تو وہ لوگ ضرور آتے ہیں آپ کے سال میں تو ہم نے دیکھا آپ نے جتنے پروگرام کروائیں سیمینارز خواتین کے لئے آئی ڈیاز پر مطلب بزنس کے والے سے تو اسے تو خواتین میں زیادہ انکرج ہوتی ہے بہت انکرجمنٹ ہوتی ہے لیکن وہی والی بات کے ٹیکس سے سب ڈرتے ہیں بہت سارے خواتین ہیں جو بہت اچھا کماری ہیں گوتیکس والے بزنس آپ دیکھ لیں مطلب وہ باہر بھی کپڑے بھیجتی ہیں اور اگر وہ اس کو ٹیکس کے اندر لے آئیں اور انٹین لے لیں تو بقاعدہ ہمارے ملک کو ہلپ ہوگی وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو کہ ایک غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم قانون کی شکنچے میں آجائیں جبکہ وہ سیدھا کام کریں کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو حکومت کو میری تو کوششیج ہے کہ حکومت اگر کو پروگرام بتائے ہمارے قانون بھی کوئی ملاقہ قانون ہو بشک ہمارے پاکستان کے نہیں کسی ملاقہ بھی ہو جو ان کے خلاف تو کوئی نہیں جاتا کوئی بھی کانون کو توفز فرام کرتا ہے لیکن یہ اس میں جس رہا آپ کہیں شہور اگای کی جو کمی ہے وہ کمپین چلائی جائے ٹیس کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی جائے خواتین کو تو آسانی ہو جائے ان کے لیے مامون ساہ صاحب جو آپ نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کو کانون جو تکازم پورے کیے گی ہیں آپ کو بہتا شکریہ مدو کرنے کا شو میں نوٹیفیکشن یہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے پہلی بات ہے کہ جو ڈیٹ سیٹ کی گئی یہ بھی بڑی لوجیکل تھی مگر جو نوٹیفیکشن کا سب سے سرین چیز کئی سالوں کے بعد دیکھنے میں آئی اس نوٹیفیکشن وہ سارا اونس جو ہے وہ ٹیکس پیر پہ ڈالا گیا اس میں جو ورڈنگ استعمال کی گئی وہ یہ تھا کہ if you have failed to file the return by the due date you are hereby given another opportunity exactly اب اس میں آپ 11 سبتمبر کو تو آپ revise draft اس میں errors نکال رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو tax bar associations even chamber of commerce آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری calculate tax غلط کر رہی ہے ہیلپ لائن کو فون کیا گیا ریکارڈ پہ calls کہ ہیلپ لائن کہہ رہے ہیں ابھی 30 سبتمبر کو آپ ابھی مسائل ہیں یہ 11 سبتمبر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 30 سبتمبر کو آپ date close کر رہے ہیں اس کے بعد extension ایسے دے رہے ہیں جیسے کوئی احسان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک مہینہ ہو لہٰذا قانون کے اندر جو جو سٹیپلوٹڈ ڈیٹ ہے وہ جون کے 30 ایتھ جون کے بعد exact 3 منٹ کا ٹائم ہے 90 ڈیس اس کی تو کم از کم آپ threshold اس کے بعد کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو ایسان ہے پھر ایسان ہے یہ تاجر برادری کی حاصل اشکلی نہیں ہے صرف بہت دلدگان جو بقائدک سے ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے لئے آپ یہ الفاظ استعمال کر فیل ہو چکے ہیں وہ فیل تو نہیں ہے فیل تو آپ کے مشینری فیل ہے جس کا آپ نوٹفکیشن ہوا ہے اس پہ آپ نے مامون صاحب دیکھا تھا ڈیٹ 2018 کی تھی اس کو کپی پیسٹ کر کے نوٹفکیشن بھی ایک تو کپی پیسٹ تھا دوسری بات ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو سیٹ اپ ابھی جو چلا رہے ہیں یہ وان مین پولیسی کے اوپر اس طرح فی آر کو آپ کریکٹ نہیں کر سکتے ایک بہت بڑی بیروکراتک مشن ہے جس نے آپ کو دیکھا شبرجیدی صاحب آئے تو سب سے پہلے تو اپوس کیا گیا ہائی کورٹ میں ریٹ ہوگا اسلام آباد کہ یہ ان کو فلاپ کرنے کے لئے تو نہیں آپ اگزیکٹلی مشینری کبھی نہیں چاہے گی جس نے ایک آؤٹسائیڈر آئے یہ این آؤٹسائیڈر ہے وہ بہار سے آئے ہیں یا اس کا بہتر حل یہ تھا کہ ایک بورڈ بنایا جاتا جس بورڈ میں چیمبرز کو بھی لیا جاتا جو پروفیشنل سے ان کو بھی لیا جاتا کچھ پرانے بیروکراتس جو ایکچولی چلا چکے ہیں حارون صاحب جو مشرف صاحب کے دور عبداللہ یوسف صاحب انہوں نے بہت بہترین پولیسیز لے کے آئے تھے ان کو لیتے اس بورڈ میں تاکہ وہ ایک پولیسی دیتے ریفارمز لے کے آتے چینجز لے کے آتے اور پھر بیروکراتس کی شفٹنگ بھی یہ جو آپ نے دیکھا پچھلے دن نوٹیفیکیشن جایا کچھ اسلام آباد سے پندی شفٹ کر دیا گئے لہور سے کورپرٹ آٹیو سے ادر سے تو یہ ریشفلنگ بھی ہمیں بھی سمجھ آرہی ہیں وہ جو آپ پر تک پہنچاتے تھے وہ آپس بلالیے گئے ہیں وہ آپس بلالیے گئے ہیں تو اس کے اندر بہت سی کجیاں کمیاں ہیں جو کہ دور ہونے والی ہیں اور اس سچویشن میں جہاں پہ آپ ہڑتالیں دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بزنس سیلز کے ایشوز ہیں تو اس میں اس طرح کی پولیسی جو ہیں وہ بزنس کو بہت ہرٹ کریں اچھا یہ ڈیرھ تو چلو ایکسینڈ ہو گئی تو اس اکتیس اکتو پر تک ابھی تک جو گوشوار ہے اس میں ابھی تک بھی کمیاں ہیں یا ختم ہو گئی ہیں سر گوشوار ہے ایکچولی دیکھیں سب سے بڑا کویسٹن یہ ایک لے مین کے پوائنٹ افیو سے میڈم یہاں ریپریزنٹ کرہی ہیں بزنس ومن کو آپ کسی بزنس ومن کو پوچھیں گے وہ کہیں گی کہ مجھ تو سمجھ نہیں آتی کیا ہے وہ تو وہ کمیشنر کو بھی سمجھ جائے دی رہے ہیں اس کے اوپر طرف تماشا کیا ہے کہ آپ نے جو دو فرمز کئی سالوں سے چلتے آرہے ہیں دوہزار پندرہ چودہ سے چلتے آرہے ہیں دوہزار پندرہ چودہ چودہ سیکشن ایک سو چودہ سیکشن ایک سولہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسانی کی گئی آپ کسی لیمین سے پوچھیں وہ کہے گا بھائی مجھے تو کنفیوز کر دیا آپ پہلے میں دو مجھے عادت ہو گئی تھی کہ میں دو فرمز کو دیکھ رہا تھا میں نے ادھر سے ریکنسائل کرنا تھا ادھر سے بیلنس اٹھا آپ نے اس کو ریکنسائل کر کے ان کو فردر کنفیوز کر دیا اس طرح کی سیچویشن میں 2014 میں جب یہ ریٹرن کا فارمٹ آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ڈیٹ مارچ تک گئی تھی ایر اس اس کو قبول کر رہا ہے سیکشن دونوں کو اب بہت حد تک ریزول مگر ابھی بھی کچھ لوگ کمپلین کر رہے ہیں ابھی بھی کچھ ایررز آ رہے ہیں جو ایف ٹی آر اور ایف ٹی آر سیکشن میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس کنڈیشن میں یا اس سینیریو میں جہاں پہ کانفیڈنس پھر شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کل پرسوں کی ایک بزنس ریکارڈر کی نیوز ہے کہ ہمارا ٹریڈرز کے بیچ میں کوئی سپیٹ نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے we are on the same page ٹریڈرز کی زبانی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سمجھ ہی نہیں آرہا کیا کر رہے ہیں سین ایسی کے اوپر اچھا خاصا مسئلہ ہے سین ایسی کی جو پولیسی لے کے آئے ہیں کہ ہر بندے کا شناختی کارٹ چیک تو اس کے اندر اس سینیریو میں اس ریٹرن کو اس طرح ڈیٹڈ رکھنا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے یوں بھی بھائی جب بیکٹے فائلر اور فائلر لسٹ کا کانسپٹ انٹریڈیوز کر دیا پھر تو آپ کو ختم کر دیں ڈیٹ جب آپ نے فائلر اور نون فائلر کا کانسپٹ انٹریڈیوز کر دیا کہ یہ بندہ نہیں کرے گا تو اس کو نون فائلر کی ریٹس لگیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ جب کرے گا وہ پینلٹی پے کر کے ہمارا علمیاں اے بی آر کا یا حکومت کا لوگوں کو ٹیس نیٹ میں لانے ہے یا نون فائلر لکھنا ہے علمیاں کیا ہے ہمارا سر سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ ہم آج پاکستان کے ستر بہتر سال بنے ہو گئے ہم اپنے بیوروکراتک نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے جی جی وہ یہ نظام غلامانہ نظام وہ یہ پاکستان کو دے گئے وہ نظام اپنی ہر کالونی کو دے گئے ترکی وزیر ممالک کو دے گئے اور خود اپنا نظام بلکل ریڈ ٹیپ سسٹم کو سائٹ پہ کر کے ہر چیز نئے چینجز کو وہ لے کے آئے ہماری یہاں پہ کوٹس یا اپلیٹ فورمز پہ واتس اپ میسیجز ابھی تک جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہے ایکسپٹیبل ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو کوٹس کے اندر سارا سب کچھ ہی ای کوٹس ہو گئے ہیں اس لئے ہمارے وزیرنظام صاحب کہتے ہیں اشرافیہ ہے جو ترکی پر ازیر ممالک جو ان کو لوگتری ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میڈم آپ نے ایک سال میں اپنے جو خواتین ممبر ہیں کیا کیا ان کے لئے کیا کیا اصلاحات چیمبر میں لائیں اور کیا حکومت تک چیمبر تک کیا پہنچایا لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں مجھے بریک اکا جا رہا ہے ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا